بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن جو بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان کے لیے اطلاع ہے کہ وہ اس سال یونیورسٹیز اور کالجزز میں نہیں جا سکیں گے وہ آن لائن تو اسفادہ کریں گے لیکن کسی کالجز یونیورسٹی میں نہیں جا سکیں گے اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے کیا کیا ہے کہ سمارٹ سلیبس مطارف کروایا ہے شفقت محمود صاحب کا کہنا ہے کہ تعلیمی سیشن چھ ماہ کا ہوگا اس لیے نساب یہ تعلیم کو کم کیا گیا ہے اور ایک اور انہوں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں پاکستان کے تمام سکول کا ایک ہی نساب ہوں گا خیر اس بات پر مجھے یقین نہیں ہے لگتا ہے یہ اس چینل میں اطلاع دی ہے جو کہ بریکنگ نیوز کو یوں لکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک جو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے نساب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبی جین ضرور لکھا جائے گا اب آ جاتے ہیں مرادرہ صاحب کی طرف انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی کہ نرسری سے چوتھی جماعت کے بچوں کو سکول میں نہیں بلایا جائے گا اور سکول جب بھی کھولیں گے تو پہلے اسادزہ کا ٹیسٹ ہوگا کرونا ٹیسٹ ہوگا جی اسادزہ تمام ہنشیار ہو جائیں تیار رہیں کہ انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروا کر پھر ہی سکول میں آنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رش لگ جائے گا اب یہ پتہ نہیں کیا ہوگا تین دن پہلے ہر کوئی جب جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سرکاری اور نجی سکولوں میں بچوں کے لیے ماسک لازمی ہے اور ماسک انہوں نے وہ گھر سے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے ماسک جو ہے دیگر سمان کی خریداری وہ سکول والے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ ساتھ آٹھ ہر روپیہ خرچ کر کے یہ ساری سہولتے دے سکتی ہے لہذا بچوں کو ماسک خود پہن کر آنا ہے گھر سے پہن کر آنا ہے اور جو پرائیوٹ سکول والوں نے کیا تھا اپنے ماسک جو ہے انہوں نے متعارف کروایا تھے اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی اور بچوں کو کہا جائے گا کہ وہ گھر سے پہن کر آئیں کیونکہ اگر سکول والوں نے بھی گورمنٹ نے پروائیڈ کیا تو ظاہر ہے مال مفتی لے برہہم تو سکول کھلنس پہلے ایک دور ساتھ زیادہ کرونا ٹیسٹ ہو کر دوسرے بچے گھر سے پہن گئیں گے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور سکول آنے کی تیاری کیجئے اللہ حافظ